بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم انٹرنیشنل مارکٹ میں فیل حال یہ دو دن کوئی ڈیٹا نہیں ہے انٹرنیشنل مارکٹ جو ہے نا اس وقت سیلنگ پریشر کی وجہ سے ہی ڈاؤن پوزیشن پر آ رہی ہے اور کل کی نسبت آج گولڈ کے ریٹ میں اچھی حاصل کمی ہوئی ہے اس پر آگے جا کے مزید بات کرتے ہیں دو سو اکاسی اشارے اٹھائیس پر آج کلوزنگ ہوئی ہے انٹر بینکی اور بارہ پیسے تقریباً اس میں کمی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ گولڈ کے ریٹ کی بات کرے تو کل دو لاکھ سترہ ہزار دو سو روپے ریٹ تھا سرودہ سٹی میں اور اس وقت تقریباً دو لاکھ سولہ ہزار پانچ سو چل رہا ہے اور یہ دو دو سو کر کے ہی ڈاؤن ہو رہا ہے جس سپیر سے انٹرنیشنل مارکٹ نیچے آ رہی ہے اس حساب سے ریٹ نیچے نہیں آ رہا پڑھور کے یہ لاہور کے ریٹ ہیں اور یہ کراچی کا ریٹ ابھی ابھی تک فی الحال مضبوط پوزیشن پر موجود ہے دو لاکھ بیس ہزار روپے اور یہ حیدر آباد کا دو لاکھ انیس ہزار آٹھ سو روپے اور یہ ہے جی میاں والی کا ریٹ اس کے علاوہ راول پنڈی کا ریٹ ہے وہ بھی ابھی فی الحال مضبوط پوزیشن پر موجود ہے دو لاکھ اٹھارہ ہزار پانچ سو روپے اور پشاور سٹی کا ریٹ جو ابھی آیا ہے وہ یہ دو لاکھ ستائیس ہزار آٹھ سو روپے دو لاکھ سولہ ہزار سور پہ ریڈ چال لیا ہے ہاتون چاند صاحب والا اور ویسے ابھی تک سٹی میں کراچی میں دو لاکھ بیس ہزار چال لیا ہے تو ابھی بھی ریڈ جو ہے نا وہ ہائی پوزیشن پر موجود ہے اور انٹرنیشنل مارکٹ کی بات کریں انٹرنیشنل مارکٹ میں یہ دو تین دن جو نا کوئی ڈیٹا نہیں ہے تو انٹرنیشنل مارکٹ اپنے حساب سے ہی چلے گی یعنی کہ سیلنگ اور بائنگ پریشر کے ساتھ باقی فیلحال تو یہ نیچے کی طرف ہی آ رہی ہے اس حساب سے پاکستان میں گولڈ کا ریڈ ڈاؤن ہونا چاہیے اور کل میں نے ویڈیو بنا کر سپیشل آپ لوگوں سے یہ بات کی تھی کہ اپنا پروفٹ سیف کر لیں کل کی نسبت آپ کے سامنے ابھی تک تقریباً ہزار سے پندرہ سور پیر ریڈ ڈاؤن ہو چکا ہے اور مزید ڈاؤن ہونے کے چانسز ہے تو اگر تو کسی نے پروفٹ سیف کر لیا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں کیا تو وہ اس کی اپنی مرضی اپنی سمجھ کی بات ہے باقی یہاں پہ اگر نیو بائنگ کرنا چاہیے چاہتا ہے تو مزید ویڈ کرنا چاہیے یہ ضروری نہیں کہ ایک دو دن میں ہی ریڈ ڈاؤن ہو جائے گا مزید تھوڑا انتظار کریں مارکٹ کے مطابق جب ریڈ آ جائے انٹرنیشنل مارکٹ اور ڈالل کے مطابق پھر جا کے پرچیزنگ کریں چاہے تو اس کو تھوڑا سا انتظار لمبا بھی کرنا پڑ جائے اپنا اپنے دوستوں کا خیال لکھئے اللہ حافظ